بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میہرانہ زیم ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمانوں کی آہو پکار یہ ہو نہیں سکتا کہ ظلم کی انتہا ہو مسلمانوں کی آہو پکار ہو مصوم بچوں کے لاشے ہو اور پھر قدرت اپنا آپ نہ دکھائیں قدرت ایک انتہان ضرور لیتی ہے قدرت ایک وقت ضرور دیتی ہے لیکن قدرت جب اپنا آپ دکھاتی ہے قدرت جب مسلمانوں کی آنکھیں سنتی ہے تو پھر طاقت سے طاقتور بھی زمین بوس ہو جاتا ہے ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا غزہ پر فلسطین پر اسرائیلی حملوں کا نہ صرف اسرائیل کے حملوں کا بلکہ اسرائیل کے بہت سے چاہنے والے اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے والے اسرائیل کے مال پر ریاستے قائم کرنے والے ممالک جو اس سارے معاملے پر اسرائیل کی پسے پردہ سپورٹ کرتے رہے جن کو غزہ فلسطین کے معصوم بچوں کی چیخ و بکار وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پری ہوئی لاشیں وہاں پر تباہ حال مکانات وہاں پر کٹے ہوئے بازو وہاں پر ٹوٹی ہوئی ٹانگیں اور وہاں پر دو دو جسم کے ٹکرے ہوئی لبری ناشیں نظر نہیں آ رہی اور پھر وہ اسرائیل جس نے عالمی عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا جس نے قوام متحدہ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا جس نے او ای سی کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا جس نے اسلامتی کانسل کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا جس نے پوری دنیا سے اٹھنے والی آواز کو ماننے سے انکار کر دیا جس نے پوری دنیا میں ہونے والے اختجاج کو نظر انداز کر دیا جس نے یہ پیغام دیا کہ وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا لیکن آج اسرائیل تباہ ہونے چاہ رہا آپ کو میں یہ خبر دے رہا ہوں چونکہ نومبر میں انتہابات ختم ہو رہے ہیں امریکہ کے اور آپ کو یہ میں خبر دے دوں بہت سی چیزیں امریکن انتہابات کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اور بہت سی چیزیں کسی اور معاملے کی وجہ سے آج جس طرح اسرائیل کے دار الحکومت پر حملہ کیا اسرائیل کے دفاعی نظام کو منکارہ کر دیا اسرائیل کے فوجی نظام کو تباہ کر دیا اسرائیل کے انٹیلیجنس نظام کو نیستو نابود کر دیا اور آج جس طرح اسرائیل کے دار الحکومت میں آج اس طرح ان مجاہدین نے جن مجاہدین کے امطلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے معصوم بچوں کے قتل کا بدلہ لیا جنہوں نے غزا میں ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا آج اب ان مجاہدین کی طرف سے تیل عبیب پر اور حیفہ پر راکٹ مزائل پھینکے گئے وہاں پر جو حملے کیے گئے اس سے اسرائیل کا دفاعی نظام اسرائیل کا انٹیلیجنس نظام اسرائیل کا وہ تمام دعوے اسرائیل کے کہ ہم بہت مصبوط ہیں ہمارا نظام بڑا مصبوط ہے تباہ ہو کے رہ گیا سائرن بچ گئے لوگ زیر زمین چلے گئے میں آپ کو یہ تصدیق شدہ حبر دے رہا ہوں کئی اسرائیلی فوجی حلاق ہو گئے بے پترین تباہی ہوئی اور وہاں پر خوف کا یہ عالم ہے کہ اسرائیل کے اندر ہر شخص خوف زدہ ہے اسرائیل کے اندر یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب ہماری تباہی شروع ہو گئی ہے اب ہم جا رہے ہیں اور آپ کو یہ میں خبر دے دیتا ہوں صرف دو ماہ دو ماہ بعد اسرائیل ختم ہو جائے گا دو ماہ بعد اسرائیل میں تباہی ہی تباہی ہوگی دو ماہ بعد اسرائیل کی وہ پوزیشن ہوگی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا دو ماہ بعد اسرائیل غزہ کا منظر پیش کر رہا ہوگا تباہی کے لحاظ سے دو ماہ بعد اسرائیل کہ ہماری کی بھی کانوں کو ہاپ لگائیں گے کیونکہ مجاہدین کھرے ہو گئے ہیں کیونکہ مجاہدین نے فیصلہ کا لیا ہے کیونکہ مجاہدین یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے چار بری شخصیات کی شہادت کے بعد اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اب ختم ہو گئی جنگ اب زخمت ختم ہو گئی اب اسرائیل کا راج ہوگا میں آپ کو خبر دیتا ہوں اسرائیل نے چالیس ضمیر خریدے ہوئے تھے چالیس افراد کو خریدا ہوا تھا جو مختلف مختلف تنظیموں کے اندر اسرائیل کے لیے کام کرتے تھے اسرائیلی انٹیلیجنس کو اطلائے دیتے تھے جب پہلی شہادت ہوتی ہے دوسری شہادت ہوتی ہے تیسری شہادت ہوتی ہے چوتھی شہادت ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ پتا چل جاتا ہے کون کس کے ساتھ رابطے میں سا سب سے پہلے مجاہدین جو ہیں ان لوگوں کو پکڑتے ہیں چار ایسے افراد پکڑے جاتے ہیں یہ کسی جگہ خبر نہیں آئی چار ایسے افراد پکڑے جاتے ہیں جو انکشاف کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے ملنے والی معلومات ان کے ٹیلی فون سے ملنے والی چیزیں ان کے پاس سے ملنے والے میسج اور اس کے بعد مجاہدین اپنی ریکی کرتے ہیں اور وہی کام جو اسرائیل جو اسرائیل غزہ کے ساتھ کر رہا تھا جو اسرائیل بیروت کے ساتھ کر رہا تھا جو اسرائیل لبنان میں کر رہا تھا وہ کام اسی طرح کے مخبری اسی طرح کی انٹیلیجنس مجاہدین کے باس آتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے سب سے ایک مضبوط خدف بار نشانہ لیا جاتا ہے سب سے مضبوط خدف کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسرائیل کو تباہی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں اسرائیل صرف تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے اسرائیل میں صرف خوف ہی خوف نظر آ رہا ہے اور اسرائیل کا عالم یہ ہے کہ اب یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اگلے دو ماہ میں اسرائیل ختم ہو جائے گا اور سب سے مقدس عبادت کا پہ قبلہ اول پہ پھر نماز ادا کی جائے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ